بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین ابھی جو اہم خبریں پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کی پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں دوزار چوبیس کا جو نیا سال آرہا ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا سیاسی حالات میں بہت بڑی تبدیلی انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے آئے گی اس کی میں پوری تفصیل پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہات کیا ہیں الیکشن کمیشن نے آٹھ فروری الیکشن شیڈول آناؤنس کیا پاکستان کی انتخابات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان سب کچھ کیسے کنٹرول کر رہا ہے میں اس کا آپ کو ثبوت دیتا ہوں اور اس وقت بہنوں بیٹیوں بھائیوں کے ساتھ خیبر پختونخواہ کی ماں بہنیں بیٹیاں بھی خان کے لیے نکل آئیں کوہات میں آج ہر ترخواتین نظر آنی ہیں اور دیکھنا ہے کہ خیبر پختونخواہ کی پولیس اب روایات کے خلاف عورتوں پر آج ہاتھ اٹھاتی ہے نہیں شیر افضل مروت کوہات کا رخ کر رہا ہے ایک دفعہ پھر کوہات کی عوام کے پاس شہریار افریدی پر کیا گئے ظلم و ستم کا بدلہ لینے کا پورا من انداز میں وقت ہے اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوات چودری پر ابھی تک ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے ندیم افضل چند نیب آپ کو پتا جو عمران خان کے خواہی دینے کا معاملہ تھا وہ اس سے انکار کر دیا اس نے یہ ساری تفصیل بتا دی الیکشن کمیشن سب سے پہلے آٹھ فروی کو جو علامیہ جاری ہوا شیڈول اناؤنس ہوا بیس سے پچیس تک تمام امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے پھر اس کے بعد جو فیرست بنے گی ستائیس دسمبر کو جاری ہوگی اور الیکشن کمیشن پھر اگلے سال یعنی پہلی جنوری سے چھے جنوری تک ان تمام کاغذات کو چیک کرے گا اس کی جانٹ پرتال کریں گے منظور کریں گے یا مسترد کریں گے جو بھی کرنا ہونے نے نو تاریخ تک پھر اس کی اپیل کی سماعت ہوگی اور پھر گیارہ جنوری کو ان اپیلوں پر فیصلے کا دین ہوگا پندرہ جنوری کو امیدواروں کی نظر ثانی یعنی جو فیصلہ نتیجے کے بعد نکلتا ہے اس کی فیرست جاری ہوگی سولہ جنوری کو کاغذات نامزدگی جس نے واپس نینے یا وہ لے سکتا ہے ڈیڈ لائن اور سترہ جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان لاتوں گے بڑا اہم معاملہ ہے اب آٹھ فروری دوزار چوبیس جمعرات کا دین الیکشن کا ہوگا شیڈول آنے کے بعد سیاست اب چوتھے گیر میں چلی جائے گی آپ کو نظر آرہا ہے ایک دم سپیڈی کام شروع ہوگا سیاسی جماعتوں کی حالت بتاؤں تو نون لیگ نواز شریف آپ کو پتا ہے ایک مجبور سیاستدان کے طور پر بے بس لاچار نا بیانیا نا مامی حمایت جس کے آدمی آپ پارٹی ٹکٹ دینے تک نہیں رہے آپ کو پتا ہے پارٹی ٹکٹ اب نواز شریف نہیں کوئی اور جاری ہو رہے تحریکین صاحب کے پاس ایک ایک حلقے میں اتنے امیدوار ہیں جی کے نام محفوظ کیے جا رہے ہیں کہ انتخابی نشان علاٹ آنے تو پھر سامنے لائیں گے اگلے ہفتے یہ سب تیہ کیا جائے گا مسلم نینون کو کتنی نشستیں اس تحقام پاکستان کو کیا ملے گا آزاد امیدوار کتنے لائیں گے پیپس پارٹی سندھ زرداری وہاں اس طرح تک خوش ہے بلاول نے کوشش کی اڑنے کی زرداری نے پر کاٹ دیئے بار بار زرداری اور نواز شریف کو یہی پیغام بجوایا جا رہا ہے کہ اچھے بچے بنو آپس میں لڑو مت خان آ جائے گا اس وقت پاکستان کی سیاست انتخابات جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان کنٹرول کر رہا ہے نہ کوئی انتخابی مہم نہ کوئی بیانیاں نہ مین سٹریم میڈیا پر ٹی وی پر بیٹھ کر بحث مبحثے ہو رہے ہیں ایک موبائل فون چند رضاکار حکومتی کر کردگی بتانے کی ضرورت نہیں عوام کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ساری کی ساری سیاست اس کے نام کے گرد گھوم رہی ہے اور اس وقت دیکھیں باون فیصد جو خواتین ہیں اور چون سٹھ فیصد نوجوان آٹھ فروری کو موجزہ دکھانے کے لیے بیچے ہیں بے قرار ہیں خاندانی سیاست الیکٹیبل دفن کرنے کے لیے نے سیاست ان کی کے پی میں تحریک انصاف کو روکنا اب دنیا کا کوئی سیاسی ماہر یہ نہیں کہہ سکتا یہ وہاں کلین سویپ نہیں کریں گے پنجاب میں سب کچھ بہا کے لے جائیں گی کیونکہ آپ ہزاروں کو کٹرول کر سکتے ہیں لاکھوں کر سکتے ہیں کرونوں کو نہیں اب یہ مقبوضہ کشمیر تو ہے نہیں مطحہ ہے بھی اور نہیں بھی عوام کی مزاج اور سیاست سے دیکھیں صحافی اور یہ سیکھتے ہیں کمپنی والے خان کا ایک ایک بیانے کے ایک تصویر ایک ایک پیغام ان کا تمام بیانیاں مہینوں کی میں نظائع کرتا ہے بلے کا نشان انتخابات میں آیا تو میں دعویٰ کر کے توں کہ پاکستان کی تاریخ میں انتخابات جس میں ترانوے فیصد امام ایک طرف ہوگی ترانوے فیصد یہ سات فیصد لوگ ایک طرف ہوں گے اور بلہ نہ بھی ہوا تو کیپی کے ان کے ہاتھ سے نکل گیا پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا سندھ اور بلوچستان پر یہ حکومت اپنی کرتے ہیں لنگریلولی اور چھے مہینے کے اندر اندر تو بارہ انتخابات گھر بارے ہوں گے یاد رکھئے کہ یہ ساری باتیں شیرفزن مرود کا بیان کوہارٹ کے لوگوں کے لیے کہ آپ جان دیتے ہیں مہمان نہیں دیتے ہیں حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے خان کا پیغام لے کے آ رہا ہوں دیکھتا ہوں کوہارٹ میں کتنے بٹھان نکلتے ہیں تو میری معلومات کوہارٹ کے دوستوں سے جو بات ہوئی وہاں پختون اپنے خاندان سمیت تیار ہے ان کے ڈی این اے میں وفاہ شامل ہے شاید یقین کریں پنجاب سندھ اور بلوچستان کی جو عزت قائم ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے قائم ہے کوہارٹ بلاول زرداری بھی جلسہ کر رہا ہے مکمل سیاسی پروٹوکول سرکاری سطح پر پولیس جیانوں کے روپ میں بلاول کی خیبر پختون خواہ میں سندھ کی کمی محسوس نہ ہو یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کرسیاں لگانے سے سٹیج بنانے تک بلاول کے لیے پانی کی بوتل تک اس کا گلہ نہ خراب ہو اور دوسری طرف اسی کوہارٹ میں جہاں تحریک انصاف اپنا کنونشن کر رہی ہے انہوں نے پانی چھوڑ دیا جلسہ گاہ کو خراب کرنے کے لیے پانی چھوڑ دیا کہ وہاں ان کی بھول ہے کہ خان کے نظریے پر شعور پر اس کی قربانیوں پر اس پانی میں لوگ نہیں آئیں گے نتیجہ یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ کی ماں بہن بیٹی اپنے بھائی اپنے شعور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس ظلم اور جبر کے دور میں خواتین نکل رہی ہیں اور پنجاب سمیت تمام صوبوں کو پیغام دے رہی ہیں کہ لاتھیاں گولیاں نظریے سے جمہوری آئینی حق سے نہیں ہٹھا سکتی کیا میں پاکستان میں یہ قربانی خواتین نے دی تھی آج بھی وہ کہہ نہیں جتنا ظلم کرنا ہے کر لو خوف کا بد دیکھیں کس طرح ٹوٹتا ہے رجیم چینج کے بعد فرمولہ بھی یہی تھا کہ پاکستان میں جو پہلے کبھی نہیں ہوا گھروں پر حملے کرو عورتوں پر حملے کرو اور یہی وجہ کہ آج جلو میں بڑی تعداد خواتین کی نظر آ رہی ہے پاکستان کی باون فیصد آبادی خواتین اس الیکشن میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گی پاکستان کا مستقبل ان کے ہاتھ میں اسی لئے نواز شیف ان پر بار بار حملہ کرتا ہے یہ عورتوں پر حملہ کر کے وہی ڈراد دھمکا کے یہ گھروں میں قید کرو لیکن کے پی میں دیکھیں سب زیادہ پردے کا احترام اور وہاں ہے لیکن وہاں خاتون آج انجکل کے خواتین یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ملک و قوم کی خاطر یہ دوبارہ تیار ہے یہ خان کی جیت شعور کی جیت ہے اگر پنجاب کی بیٹیاں جیلو میں ہیں تو کیپی کے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا اس وقت ملک میں دیکھیں دو دستور سیدھی سیبا دو قانون دو آئین دو قومی نظریہ کہہ لیں ایک طرف محبے وطن پاکستانی اور دوسری طرف چور درمیان میں کوئی نہیں اب آپ کو پیچان کیسے ہو محبے وطن کون ہے چور کون ہے آسان اور سادہ فرمولہ دیکھنے آپ کو اندازہ ہوگا محبے وطن زیر اطاب ہوں گے مفرور ہوں گے روپوش ہوں گے جیلو میں ہوں گے سزائیں کاٹ رہے ہوں گے ان کے کاروبار ان کے احساسے مالو مویشی گھر بار سب کچھ تباو برباد ہوگا وہ اشتہاری ہوں گے ان کے پیچھے چاروں صوبوں کی پولیس لگی ہوگی ان کے نام مسنگ پرسنز میں ہوں گے وہ ہوا ہوں گے اور تالیس سال کی عمر میں ستر سال کے نظر آ رہے ہوں گے دن دہاڑے انہیں مارا پیٹا جا رہا ہوگا نعرہ مارنے سے لے کر جھنڈا اٹھانے تک کارنر بیٹنگ سے جلسے تک خان کا نام لینے تک ان کو اجازت نہیں ہوگی یہ ہوں گے محبے وطن چور کون ہوں گے جو دن دہاڑے جلسے کرے گے انہیں ریاستی پروٹوکول ملے گا عدالتیں ان کے گھر میں آ کر انہیں زمانتیں دیں گی رہائی بھی دیں گی مافیاں بھی مانگیں گی نیب ان کے خلاف کیسز کرنے سے خود انکار کرے گا پولیس انہیں سلوٹ کرے گی ان کے آگے پیچھے بیس بیس پچیس پچیس گاڑیاں ہوں گی ان کے جلسے بینر پوسٹر پولیس خود لگائے گی اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر بار جائداد خاندان سب کچھ پاکستان سے باہر لندن دوبئی نیوزی لینڈ بیلجیم میں ہوگا تمام دارے پولیس نیب ایف آئی اے عدالتیں ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے ان کی دیگر جماعتوں کے ساتھ میٹنگز بھی کروائی جائیں گی ابھی آپ دیکھ لیں نواز شیف کی چودری شجاعت کے ساتھ یا جانگیر ترین کے ساتھ ملاقاتیں ہیں یہ سب ٹوپی ڈراما ہیں سب جانتے ہیں کہ ان تینوں کی کیا اوقات ہیں پاکستان کی سیاست میں یہ تینوں مل کر بھی اگر پاکستان میں سے بیس نشستیں لے جائیں تو بہت بڑی بات ہے یقین کریں اپنی ذاتی نشستیں نہیں لے سکتے اس لیے آپ کو اتحادی دکھا رہے ہیں کہ ہمارے اتحادیوں نے نشستیں نہیں اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کے لیے ایم کی ایم باپ کو ان سب کو جوڑ کے تاکہ ہم سولہ جماعتیں بنا کر ایک پلیٹ فارم بنا کر الیکشن لڑھیں پوری قوم حالانکہ دوزار بائس جولائی میں زمنی انتخابات میں جاد رکھے تیرہ جماعتیں کٹی تھی اور بیس کی بیس نشستیں یہ ہار گئے تھے کےپی میں بھی ان کا انجام یہی ہے پنجاب میں بھی انجام ہوا اور انہوں نے جھوٹ کا ایک قلعہ جو بنایا تھا پنجاب اور ریت کا ایک دھگوصلہ نکلا اب یہ عوام کو دکھانے کے لیے دیکھیں نشستیں کہاں سے نکلیں گی یہ لوگ سامنے رکھ رہے ہیں نگران وزیراعظم اور آریف علوی انسانی حقوق پر فلسطین کو اور کشمیر کو چیلنج دے رہے ہیں کہتے ہیں دنیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے بہت بڑا چیلنج ایسا ہی ایک چیلنج پاکستان کی عوام کے پاس بھی ہے اور یقین کریں اس چیلنج کے لیے عوام تیار ہے وہ جمہوری انداز میں ووٹ سے اپنا بدلہ لینا ہو بالکل پر امن اور جمہوری انداز میں اور یہ دنیا کی تاریخ میں انشاءاللہ پہلی مرتبہ پر امن جمہوری انداز میں عوام اپنا بدلہ اور انتقام لے گی آپ نے لوگوں کو یاد کرانا ہے جب وہ اپنے اس عہد سے ہٹنے لگیں کمزور ہوں ان کی یاداشت کمزور ہوں لگے تحریک انصاب کا جو نیا ترانہ ابھی ظلم کا بدلہ ووٹ سے ریلیز ہوئے یہ نے دکھائیں بار بار تصاویر دکھائیں پچیس مئی کی آنسو گیس شیل چیخو پکار بزرگوں بچوں کی سسکیاں ان آوازوں میں اس نوجوان فیضان کی ویڈیو جو عشق میں اس وقت سرشارتا وہ دکھائیں اس ملنگ اللہ لوگ مصوم زل شاہ کی دمال دکھائیں اس دمال پہ جو بال آیا تھا بعد میں وہ دکھائیں عرشت شریف کا سوال دکھائیں اس کا قتال دکھائیں 48 سال کا عمران ریاض ستر سال کا بزرگ بنا یہ دکھائیں کمسن عمار کا انتقال دکھائیں 92 سال کا میعظر اس کا حال دکھائیں شیری مزاری کی بیوہ بیٹیوں کی دوہائیاں وویلے سنائیں افریدی کے گھر سے تین تین جنازے شہریار کے وہ دکھائیں مو دیکھنے تک نہیں دیا گیا ملائکہ بخاری کے تیرہ سال کے بچے کی باتیں سنائیں آزم سواتی کی بزرگ بیوی کے ساتھ جو ویڈیو بنائی اور اس کی دھاڑے مارتی ہو پریس کانفرنسیں دکھائیں عثمان ڈار کی ماں کو لوہے کے پائپوں سے مارتے ہوئے دکھائیں عمر ڈار کی بیوی کو بالوں سے گسیٹتے ہوئے دکھائیں سنم جعوید اور طیب آراجہ کو گسیٹتے ہوئے دکھائیں ان کے بچے دکھائیں پریس کانفرنسیں روتے ہوئے لوگوں کی شکلیں دکھائیں آنکھیں دکھائیں چہرے دکھائیں بکتر بند گاڑیاں گھروں کے دروازے توڑتے ہوئے گولیوں میں زخمی خان کا چہرہ دکھائیں خان کا گھر دکھائیں اس کے بچوں کی تصویریں زمین پر رلتی دکھائیں راوی کے پول سے گزرتے ہوئے فیصل عباس دکھائیں خیبر پختونخواہ میں مراد سعید کا گھر حملے پر دکھائیں آمر ڈوگر کے پیٹرول پاپ ٹوٹتے دکھائیں برے والا میں گھر ٹوٹتے دکھائیں چائے کی پتی کی فیکٹریاں بند شہر زمان کے ریسٹورنٹ بند سیالکورٹ میں ڈار خاندان کے ایکسپورٹ کاروار بند خواتین کی جیلوں میں اسیری پابند سلاسل ہتھکڑیاں تکالیف یہ سب تصویریں یہ ویڈیو آپ نے دکھانی ہے بیانات دکھانے اور بار بار دکھانے ہیں آٹھ فروری سے پہلے پاکستان پیپس پارٹی کبھی تاریخ میں آج سندھ کی چند گھوٹھوں تک محدود نہ ہوتی اگر یہ قربانیاں یاد رکھتے ہو اپنے نظریہ سے پیچھے نہ رکھتی نہ لوگوں کو یہ چھپنے دیتی باتیں یہ پیچھے سیٹے ہیں اپنی پارٹی کے نظریہ سے تحریک انصاف کے لوگ بھی یاد رکھیں یہ واقع گزر جائے گا کچھ عرصے بعد یہ تمام باتیں آپ بھول جائیں گے جو میں نے آپ سے کہا یہ آپ کے ذہن سے اڑ جائے گا پیچھے ہٹ گئی آج تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے کل اگر تحریک انصاف کے لوگ ان تمام باتوں سے پیچھے ہٹ گئے تو پھر مسلم لی نون یا کوئی اور جماعت یہی سب کچھ فیس کرے گی اور لوگوں کو یہ عام باتیں نظر رہیں گی جس طرح آج مسلم لی نون کے لوگ ان باتوں کا امیت نہیں دیتے انہیں کچھ لگتے ہی نہیں ہوتا رہتا ہے ہو رہا ہے ہونے دو نظریہ سے ہٹنے والے کی کوئی امیت نہیں ورنہ فوات چودری ہٹ کڑیوں میں جکڑا ہوا زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ سابق وفاقی وزیرہ قانون دان رہا ہے تحشتگردوں کی طرح کا سلوک ہو رہا ہے کیوں غلط ہے یہ بکتر مندگاڑیوں میں ایسے لانا اور کیا توہین ایلیکشن کمیشن نہ کوئی عدالت نہ کوئی ٹرابیونل اس پہ اتنا سرکاری دار ہے اب آپڈا کو گلیاں دیتے ہیں لائٹ جاتی ہے لیکن فوات چودری پارٹی چھوڑ گئے اس نے کاکڑ کی تعریفیں کی پھر مافیاں بھی مانگی لیکن عوام کھڑی نہیں ہوئی کیونکہ وہ لوگوں کی نظر میں ایک بار جھک جائے جو ہٹ جائے جو ٹوٹ جائے وہ ختم یاسمین راشد میاں محمود علیہ حمزہ یہ سب لوگ کیوں کھڑے ہیں لوگ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں کیونکہ یہ جھک نہیں رہی ہے یہ ٹوٹ نہیں رہی میں فوات چودری کی مجبوریوں کو سمجھتا ہوں مجھے افسوس بھی ہے اور بھی لوگوں پہ سب پہ ہر ایک کے اپنا اپنا ضبط ہے فوات چودری آج کیا پاکستان میں مرنا پڑتا ہے دیکھتے ہیں کب مرتے ہیں افسوس ہوتا ہے سنن کے عصد عمر کی بھی مجبوری ہیں اس طرح کی لیکن عوام صرف دلیر لوگ نہیں دیں کیوں خان نے مسال ایسی سیٹ کر دی میرے جیسا بنو یا پیچھے ہٹ جو اب بیچ میں راستہ ہی کوئی نہیں اور کانش پاکستان کی عدالتیں آزاد ہوتی ہیں سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑے منصب پہ بیٹھا ہوا سب سے بڑا جاجکازی فائز مجبوری اور لاچاری کی تصفیر نہ بنا ہوتا نفسیاتی مریض نہ ہوتا اسے بلوچ یہ سیاسی کارکون یہ ابنان خان یہ پاکستان کی خواتین یہ نظر آتی ہیں وہ کئی اٹھانہ سو ستاون کی جنگی آزادی کا کیس نہ لگا دے اسے یہ نا تاریخ کی گردالوت کتابیں جھاڑ کر انہیں نئی پرنٹنگ میں چھاپ کے شوک پڑا ہوا نیاں ہیں جو موجودہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اس کی پروائی نہیں پاکستان انصاف کا قبرستان بنے اسے نظر نہیں آرہا اسے چوریاں ڈکیتی ہیں تک نظر نہیں آرہی اب یہ اتنی بڑی بڑی ورداتیں ہونی دیکھیں بلوچستان میں جو سونے اور تامبے اور چاندی کی کھدائی کے لیے حکومت پاکستان کی کمپنی ہے انیس سو پچانوے میں بنی سینڈک میٹل اس کا چیئرمن کون تھا چیئرمن سینٹ کے سادق سنجرانی کا بھائی جیسے آج انواراللہ کاکر نے برطرف کیا پوچھے پہلے بندہ لگایا کیوں تھا اب برطرف کیوں کیا کوئی تحقیقات کوئی فائل کوئی اس کے اندر کوئی قابلیت ہو یا اس نے کوئی ابھی دونمری کیا وہ لائے نہیں جس طرح تائینات کیا اسی طرح برطرف کیا نیا بندہ آئے گا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوا کسی کو جو چور کوئی اعتصاب نہیں بلکل اسی طرح جسا دیکھیں نیب والوں سے لوگا سوال پوچھ رہے ہیں اس سے کہ نوازشیف کی کیسز میں گیارہ والیم بنے ثبوتوں پر دن رات میند کی اربو روپیہ لگایا آج عدالت میں کیسے موک آگئے گا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم نے کیس ہی نہیں کرنا ایک منٹ میں اربو روپیہ ضائع وقت ضائع اچانک چور کو قاضی بنا دیا نیب کوئی جواب نہیں دیتا اس پہ آپ دیکھیں بڑی اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں آپ جو انٹرنیشنل حالات سے کیسے تبدیلی آئے گی اس سے پہلے کی ویڈیو بہت لمبی ہو یوکرین اور روس کی اس وقت لڑائی ہو رہی ہے ایک تو روس کے آرہے ہیں الیکشن والا دمیر پیوٹر مارچ دوزار چوبیس میں صدارتی انتخابات یہ اس کی پانچویں ٹرم ہوگی اور یورپی یونین کے جو لیڈر ہیں وہ اس وقت یوکرین کے مسئلے پر بڑے پریشان ہیں ابھی چودہ اور پندرہ دسمبر کو برسلز میں یوکرین کے لیے پچاس ارب یوروز کی امداد کی جو اس وقت بہت بڑی مشکل میں اور یہ بجٹ دوزار ستائیس تا یوکرین کی مدد لیے بنانا تھا لیکن اب ہنگری ویٹو کرنے کی دھمکی دے رہا ہے اس کے علاوہ دنیا میں آپ ترکیے یورپ نے جو یوکرین کو پیسوں کے لیے پورا ایک مہم تھی فرانس جرمنی اور بیلجیم اب اس پر ایک قانون سازی پر تیار نہیں ہے یہ بارہ دسمبر کو یہ بننا ہے اور ستائیس رہنما سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اتنا بڑا بجٹ کیسے پورا کریں پچاس ارب یورو کی امداد مانگی ہے پرطانوی سیکرٹری ڈیویڈ کیمرن کہہ رہا ہے اس کو امریکن ریپبلکنز کو سینیٹرز کو جنہوں نے فنڈنگ روکی ہے یوکرین کی کہ آپ یہ فنڈنگ جاری کریں بائیڈن کانگریس کوشش کریں بل منظور کریں لیکن دوسری طرف انہوں نے فل روکا کیونکہ ٹرمپ کے آنے کے مکمل چانسز بن چکے ہیں اب روس کی اب ایک جنگی ویب سائٹ ہے آرمی ریپبلکشن انیس سو نوے میں چورتالیس ٹی ایٹی ٹینک جو یوکرین نے پاکستان کو دیئے تھے اب وہ واپس لے رہے ہیں اس کے بدلے مغرب ممالک جو ہے وہ امداد دے رہے ہیں پاکستان کو اس کی وجہ یوکرین اور روس کی لڑائی لمبی ہوتی جا رہی ہے یوکرین کے پاس اسلاح ختم ہوتا جا رہا ہے وہ ان تمام ممالک سے جہاں جہاں اسلاح بیچا تھا وہ خیر رہے ہیں واپس کر رہے ہیں پاکستان کے الیکشن کے فوراں بعد روس کی الیکشن ہے مارچ دوزار چوبیس میں ولادمیر پیوٹن کے اس کے ساتھ مہینے کے بعد امریکہ کے الیکشن ہے اور دوزار چوبیس میں یہ دونوں تنازیات کا حل جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی جو جو اس کے دنیا میں تبدیلی آنے ہیں وہ انہیں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کی وجہ سے ان کی کشیدگی جو بڑھ گئی ہے دیکھیں سعودی عرب اور اوپیک کے ممالک روس کے ساتھ ملکے تیل کی رہست کو پچھلے سال سے کنٹرول کرنے ہیں امریکہ اس پر سخت ناراض بائیڈن نے ہنگامی دورہ بھی کیا تھا آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے سمجھانے کے باوجود سعودی عرب نہیں مانا اور اب اوپیک اور روس کے ساتھ ملکے تیل کی قیمتوں کی بڑی لڑائی جو مارکٹ شیئر کیپچر کرنے کی اس کا امریکہ نے اب یہ حال نکالا کہ اچانک تیل کی سپلائی کی رہست میں اضافہ کر دیا اب سعودی عرب تیرہ لاکھ بیرل روزانہ تیل کی کمی کو پورا کرنے کا راستہ نکال لیا اب سعودی عرب اوپیک کے ممالک اور روس تیل کی مارکٹ کو مکمل طور پر کنٹرول کر چکے تھے لیکن امریکہ نے چار فیصد قیمت کم کر دی جو چوہتر ڈالر سے انتر ڈالر تک چلی گی اب سعودی عرب کیا کہہ رہا ہے نیا سال جو دوزار چوبیس میں شروع ہو گیا آج سے مینے بعد اس میں تیل کی سپلائی کو کنٹرول کرنے سے زیادہ زیادہ تیل مارکٹ میں پروڈیوس کریں گے وہ اپنی کپیسٹی سے پہلے ہی کام نکال ہے اب اسے زیادہ کریں گے اس سے کیا ہوگا تیل کی قیمتیں بری طرح گریں گی نیچے اب بری طرح قیمتیں گرنے کا ان ممالک کو بڑا شدید نقصان بھی ہوگا اور بہت سارے موالے کو فائدہ ہوگی لیکن پاکستان کو نہیں یہ رلیف ہم تک نہیں پہنچے گا البتہ ہے اس میں دنیا میں جو طاقت کا توازن ہے وہ ضرور بگڑے گا اور یہ حالات ایک دم بدل جائیں گے تیل آپ کو بتایا میٹرو ڈالر سب کچھ ہے اور پاکستان کے الیکشن اور صاف شفاف الیکشن عوامی حکومت عوام کی تائید سے آئی ہوئی ان بدلتے ہوئے حالات میں انشاءاللہ فائدہ اٹھائے گی نہ ہوا تو یہ معاملات بگڑیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں آپ کو یہ جتنے بھی خراب چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہوتی نظر آئیں گے اپنا خاص کیار لکھیں اور اللہ سے دعا کریں اگلی ویڈیو دکھیں مجلے اللہ حافظ